نمسکار دوستو آپ نے ادھر کے کچھ دنوں میں راہل گاندی کا کوئی بیان دیکھا ہے کوئی ٹویٹ دیکھا ہے یا گلام نبی آجاد کا بیان دیکھا ہو انہیں کیمرو پر بولتے ہوئے دیکھا ہو یا کانگریس کے کسی پروکتہ کو دیکھا ہو موڈی کا امریکہ کا دورہ سمافت ہو گیا وہ یوسٹن ریلی میں اس کے بعد یو این میں بولے کل ملا کر کے انہوں نے آٹھ بہشن دیے اپنے امریکہ پرواز کے دوران لیکن آنند شرمہ کے ایک بیان کو چھوڑ دیں تو کانگریس کی طرف سے پوری طریقے سے خاموشی چھائی ہوئی ہے کیا وجہ ہے امیت شاہا چاہے ممبئی میں ہوں یا دوسری جگہ پہ ہوں ریلیاں کر رہے ہیں کانگریس کو چھیڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کشمیر پر بیان بھی دے رہے ہیں کل ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بڑی بھول نہ کرتے یعنی سنیوکت راشتھ سنگ نہ جاتے تو کشمیر کی یہ سمسیہ اتنے بھی کرال نہ ہوتی انہوں نے کانگریس پر یہ آروب بھی لگایا کہ انہوں نے کشمیر کا غلط اتحاس لکھا ہے اب صحیح اتحاس لکھنے کی جرورت ہے اور سمیں آ گیا ہے تو کانگریس کی اس چپی کے پیچھے راج کیا ہے میرے اوچار سے آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کانگریس پہلے ہی اتنی بار ہاتھ جلوا چکی ہے کہ اب کوئی نیا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی ہے اسے پتا ہے کہ ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤ اور مہارشت کے ویدھان سبا چناؤ میں کشمیر بھی ایک مدہ بننے جا رہا ہے تین سو ستر ہٹائے جانے پیتیسے کو ختم کرنے راج کا پنر گھٹھن کرنے سیما پار سے گھسپیٹ لگاتار سرحد پر گولہ باری گھسپیٹھیوں کو مارا جانا اور پانچ اگست کے بعد سے اور پانچ اگست کے بعد سے گھاٹی میں ایک بھی بڑی واردات نہیں ہونا کسی طرح کے پردرسن کسی طرح کی ہنسا کسی طرح کی اپریہ گھٹنا نہیں ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت سرکار جمہ کشمیر کاشاسن وہاں کے سرکشہ بل پوری طریقے سے چوست چوکس ہیں اس کے علاوہ جو دلی کے چناؤ آنے جا رہے ہیں جھارکھنڈ کے چناؤ آنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہریانہ اور مہاراشت کے جو ریجلٹ آئیں گے ان کا سیدھا اثر دیکھنے کو ملے گا یعنی جو پارٹی ہریانہ اور مہاراشت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے کی دلی اور جھارکھنڈ میں بھی اس کی جیت کی پوری پوری سنبھاو نائے رہیں گے اور دلی میں تو لوگ سبہ چناؤں میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا حال ہوا ہے ساتھ کی ساتھ لوگ سبہ سیٹیں بھارتے جنتہ پارٹی نے جیتی ہیں دلی میں قریب قریب ساڑھے چار سال سے شاسن کرنے والی اربیند کیجری وال کی عام آدمی پارٹی کی سرکار پوری طرح وفحل رہی ہے اسے ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے اور پچھلے بھی دان سبہ چناؤں میں جس پارٹی کو 58 فیصدی ووٹ شیئر ملا تھا وہ اس لوگ سبہ چناؤں میں 18 فیصدی پر سمٹ کر کے رہ گئی ہے سنکیت صاف ہیں کیجری وال کی لوگ پریعتہ پوری طریقے سے ڈھالان پر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ بدلاؤ کے موڑ میں ہے جہارکھنڈ کی بھی تیرے میں سے گیارے سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی ہیں وہاں بھی اس کا ووٹ شیئر 51 پرتیشت رہا ہے اور ہریانہ کی تو پہلی بار 10 کی 10 لوگ سبہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی ہیں اور اس کا ووٹ شیئر 58 فیصدی چلا گیا ہے مہاراشت میں آپ جانتے ہی ہیں 23 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی 18 اس کی سہیوگی شیو سینا نے جیتی کانگریس کے وال ایک سیٹ جیت پائی ان سی پی کے وال چار سیٹ جیت پائی دو سیٹیں ایک نردلیہ کو اور ایک دوسری پارٹی کو جو اسد الدین اویسی کی پارٹی ہے اس کو ملے تو کل ملا کر کے جو سینیریو ہے اور جو پردہان منتری نریندر موڈی کی لوکپریہ تھا اس سمچوں کی چرم پر ہے جس طریقے سے انہوں نے ہیسٹن میں ریلی کی جس میں امریکہ کے راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ موجود تھے اس سے تو ایک عورہ بنا ہی پوری دنیا میں ایک سندیش گیا کہ بھارت ایک شکتی کے روپ میں اُبھر رہا ہے جس کو امریکہ کے راشت پتی بھی سلام کر رہے ہیں اور موڈی کے بلاوے پر نہ کیول پورے سمیں سامنے بیٹھ کر کے موڈی کا بھاشن انہوں نے سنا بلکہ پاکستان نے جب کشمیر کا راہ گلا پا تو دونالڈ ٹرمپ نے ایک طریقے سے امران خان کو بھی اور وہاں کے میڈیا کو بھی فٹکار لگا دی اور خود امران خان نے یہ مانا کہ پوری دنیا اس مددے پر بھارت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور سنیت راشت سنگ میں الگ الگ دیشوں کے راشت پر مکھوں کے بھاشن بھی اگر آپ دیکھیں تو چین ٹرکی اور ملیشیا ان تین دیشوں کو چھوڑ کر باقی ایک سو اٹھاسی دیش بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیئے کسی نے کشمیر کو نوٹس نہیں لیا تو یہ سارے حالات ہیں جس کی وجہ سے کانگریس کو لگ رہا ہے کہ اگر اس سمیں موڈی کی آلوچ نہ کی یا اس سمیں کشمیر پر جو کچھ ہمیت شاہ یا بھارت کے جنتہ پارٹی کے دوسرے نیتا بیان دے رہے ہیں ان پر کسی بھی طرح کا ریاکشن دیا تو ان بیدھان سبح چناؤں میں اس کا رہا سہا جنہدار بھی کھسک سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں راجنات سنگھ لگاتار ڈیفینس سیکٹر میں جا رہے ہیں کبھی وہ تیجس میں اڑان بھرتے ہیں کبھی کسی پندوبی کا موقع موائنہ کرتے ہیں دورہ کرتے ہیں اس کو راشت کو سمرپیت کرتے ہیں اور وہاں سے وہ لگاتار پاکستان کو للکار بھی رہے ہیں چیتاونی بھی دے رہے ہیں اسے یہ یاد بھی دلا رہے ہیں کہ انیس سوئی کے ہتر میں کیا ہوا تھا اگر اس کی گستاکھیاں اسی طرح سے جاری رہی تو بھارت ایک بار پھر انیس سوئی کے ہتر دھورا سکتا ہے اور چاہے بلوچ ہوں چاہے پختون ہوں یا سندھی ہوں انہوں نے بھی امریکہ میں پردہان منتری نریندر موڈی کے دورے کے سامنے اور جو کارکرم تھے ان کے اسطحل کے آس پاس پردرسن کیے اور یہ مانگ کی کہ بھارت جس طرح انیس سوئی کے ہتر میں پوروی پاکستان کو توڑ کر بنگلا دیس کے روپ میں اسطح پیت کیا اور بنگالیوں کو انصاف دلایا اسی طرح سے بلوچ سندھی اور پختون کو بھی انصاف دلائے انہوں نے پاکستان پر مانا و ادھکاروں کے کھلے اولنگن کا عروف لگایا اور یہ کہا کہ دنیا ان باتوں کو نوٹس لے کہ کس طریقے سے پاکستانی سینہ سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی اور پختون علاقے میں بھی مانا و ادھکاروں کا اولنگن کر رہی ہے ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور پیوکے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ وہاں لوگ ودروہ کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو اندرونی سمسیائیں ہیں جس طریقے سے لوگ الگ الگ صوبوں میں آواز اٹھا رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں وعدے پورے کرنے کے لیے عمران سرکار پر دباو بنا رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کشمیر میں بھارت سرکار نے موڈی سرکار نے بدلاؤ کیے پانچ اگست کو اس کے بعد سے لگاتار لوگوں کا دھیان عمران سرکار ڈائیورٹ کرنے کے لیے کشمیر کشمیر چلا رہی ہے اور یوین میں بھاشن کے دوران عمران خان نے جس طریقے سے کانگریس سرکار کے ایک گرہ منطری کو ادھرت کیا ان کے بیان کو ادھرت کیا کہ اس نے بھی بھارت کے لیے رس ایس کو خطرناک بتایا تھا اس سے بھی کانگریس پوری طریقے سے بیک فوٹ پر ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ راہل گاندی نے جب نا سمجھی میں کشمیر میں مانا ہو ادھکاروں کے علنگن کی بات کہی تھی کشمیریوں کے دمن کی بات کہی تھی تو پاکستان ان کے اس بیان کو ڈھال بنا کر کے ثبوت بنا کر کے دستا ویجی ایک ثبوت بنا کر کے سنیوکت راشت سنگ پہنچ گیا تھا مانا ہو ادھکار پریشت میں بھی اس نے جو دستا ویج سوپا اس میں بھی راہل گاندی کے بیان کا علیک کیا گیا تھا تو کانگریس کو لگ رہا ہے کہ اس نے اگر کشمیر پر کوئی نیا راگ علاپا یا موڈی سرکار کو کسی بھی طریقے سے کریٹیسائز کیا تو اس کو بہت بھاری پڑ جائے گا ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو شیئر کریں اور ابھی تک اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد موسیقی